پروگرام ٹائم لائن سانگرد آوائے ہاں اسد ممتازرین ناظرین وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان چوہ واحد اپوزیشن حکومت فوج جے وچے میں دار وجنے چاہے تھی پہ تاریخ میں پہر میں بیرو حکومت فوج میں ہمانگی پیدا تھیا ہے جہاں تکلیف پہی تھے وہاں تکلیف پہی دے اپوزیشن کے ملک میں ہان نواز شریف آئیں آصف صلی زرداری جو مستقبل اندہ ہوا ہے اگر اپوزیشن استی فاؤنڈی نہیں تو پہ زمنی چونڈو کرائیں اپوزیشن ہکا بھی سیٹ کھٹے نہ سگن دی ایڈے کے پروگرام میں انتے گلائیں دا سوئے گلائیں دا سوئے گلائیں دا سوئے جن ملاقات انتے سیاست تھی آئے ملک میں انہوں نے کہاں پہ ڈے جواب وٹھ جواب باروں سلسلوں شروع تھی آئے انہوں نے کہاں پہ آج ہکبرو بیہر شیخ رشید کوفا کی وزیر آئے انہوں نے وزیراعظم نواز شریف خان دہ سوال کیا آئے تو انہوں نے پہنچے دور میں اسامہ بے لادن ساں کیتری ملاقاتوں کہیں انہوں نے کیترو چندو وٹھوں بہت سار تیرہ جی چونڈ دوران سیف الرحمان جو کو رہوا ہے نون لیگ ساں نے تمام گہرا تعلق رہیا انہوں نے کتر ماہ نون لیگ کے کیترو چندو دنوں انہوں نے سیر معاملی تکیلائیں دا سوائے انہوں نے ملکہ ساں کے پروگرام میں جوائن کہوا ہے رشید پچھلے چار پانچ دن سے مختلف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں متنازع اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس کی جانب جو ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہے وہ درحقیقت اٹیک ہے اپوزیشن پر اور آج بھی انہوں نے دس سوال اٹھائیں ہیں میاں نواز شریف کے اوپر کہ ان بتائیں کہ آپ نے اسامہ بلادن سے کب ملاقات کی کتنی بار ملاقاتیں کی اور اس سے کتنا چندہ لیا کیا کہیں گے آپ کوئی دلجسپی ہے نہ توجہو ہے ان کے کام کیا ہیں بنیادی طور پر تین کام ہیں جغت بازی دوسرا یہ ہے کہ بے تکی سیاسی پیچین گوئیاں اور تیسری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ہر دور میں اپنا لیڈر بدلنا ہوتا ہے کسی دور میں میاں نواز شریف ان کے لیڈر سے ہر حاق میں وقت جو ہے ان کا لیڈر ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ شرف بھی ان کے لیڈر ہیں آج کل عمران خان ان کے لیڈر ہیں چونکہ لیڈر بدلتے رہتے ہیں اس کی نئے لیڈر کو وفاداریوں کا یقین دلانے کے لیے وہ اپنے نئے لیڈر کے مخالفین کو گالیاں دینا آپ نہ فرض سمجھتے ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں اس کی طرح میں نئے لیڈر کو اپنی وفاداریوں کو یقین دلاؤں گا میں آپ کو ویسے یہ بتا دوں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو انہوں نے پھر منتیں کرنی آئے پھر بندے ڈونڈنے آئے کس کو بھی میں ڈال کے بیانواز شریف سے کہیں کہ ایک بار ہمیں وافی دیں اور میں پھر آپ کو جائن کرنا چاہتا ہوں آپ سے بڑا لیڈر تو پاکستان میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا یہ انہوں نے کہہ دیں چیما صاحب یہ تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ مستقبل کی ہے کہ مستقبل میں جب دیکھیں گے لیکن آج جو انہوں نے سوال اٹھا ہیں وہ قومی نویت کے سوال ہیں کہ دوہزار تیرہ میں قطر سے نون لیگ کو فنڈنگ ہوئی ہے اور سیفر رحمان جو پہلے ایت صاحب بیرو کے چیف تھے انہوں نے یہ فنڈنگ کی ہے اور اس کے علاوہ بھی کہ نواز شریف جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ مودی سے رابطہ کرتے ہیں جب بھی وہ فون کرتے ہیں تو بتایا جائے کہ وہ کتنی بار فون کرتے ہیں اس فون کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے یہ تو یہ جو سوال ہیں یہ تو ملکی قومی نویت کے سوال ہیں جس کے جواب تو یقین ان عوام چاہے گی آپ سے سرمائیں کہ مودی کی جیت کی خواہش جو ہے بائیس کورڈ عوام میں صرف عمران خان صاحب نے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ہماری خواہش ہے کہ مودی صاحب جیتے ہیں تاکہ کشمیر کا مسئلہ لوپرہ خالے اسی طرح کا وہ کشمیر کا مسئلہ حل چاہتے دیں جس طرح کا وہ وہ ہے یعنی اس نے وہ ان کے حیفوک کر کے اس کو اریکس کیا ہے وہ بقائدہ شامل کیا ہے اندوستان میں یہ شیف حجید صاحب کے جو نئے لیڈر ہیں اور یہ لیڈر اسی وقت تک رہیں گے جب تک یہ اقتدار میں ہے یہ میں آپ کو ادا دوں جو ہی اقتدار سے اٹیں گے نیا آدمی جو ہے جو صاحب اقتدار ہوگا وہ ان کا نیا لیڈر ہوگا یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ باقی بھی ان کے جو بلکل بے بنیاد اور ان کی باتوں کے کیا جواب دینا جی کہ غیر ذمہ دار غیر سنجیدہ جگت باز قسم کی آدمی ہیں یہ تو انٹرٹینر ہونا چاہیے ان کو دیکھیں یہ کچھ حیثدان تو نہیں ہے نا ہر دور میں انہوں نے اپنی پارٹی اپنے لیڈر بدلنے ہے دے شمار پینترے بدلنے آج میں سمجھتے پرانی ان کی قریب کہ میاں نواز چیزی ایسا لیڈر جو ہے وہ کبھی کو پیدا نہیں ہوا اور اس کو بزارتی اُزبہ سے اٹھایا گیا ہے جب پچھلی دفعہ ایک بار ان کو اٹھایا گیا اور ہم تو ان کو اٹھانے اٹھائے جانے کے باوزیوت میں آتا ہمیشہ ان کو وزیراعظم نواز شریفی کہوں گا دوسری بات یہ ہے عمران خان کے بارے میں یہ کیا کہتے رہے پہلے اور عمران خان خود ان کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں ان کے بارے میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیا آپ کو یاد دانا کہ میں تو ان کو چپراسی بھی نہ رکھوں جی آپ جائے کہ کیا ہے کیا ان کی چیمہ صاحب آپ اخر شیخ رشید کے اسٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے لیکن وزیراعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج اور حکومت میں ہمہنگی پیدا ہوئی ہے اور فوج میری پالیسی پر فالو کرتی ہے یہ بات جو ہے وہ اپوزیشن کو تکلیف دے رہی ہے اور جس کی وجہ سے اپوزیشن چاہتی ہے کہ فوج کے میرے تعلقات جو ہوں وہ خراب ہوں اور وہ اس کوشش کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ وزیراعظم کی اس اسٹیٹمنٹ پر دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج کے بارے میں جو کچھ یہ عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں جب یہ اپوزیشن میں تھے ہمیں پتا ہے یہ تو یہ کچھ دیکھیں آپ کو نہیں رہاک کہ یہ کیا کہتے رہے کہ ہماری یہ جنسیamorphics جو ہیں چکٹ پدریاں جو ہیں ان کو سرطرفتی کرتے ہیں اور ان کو حکومت میں لے کے آتی ہیں تاکہ ان کے وہ وزیشن بننے لیں یہ عمران خان کے الفاظ ہیں پھر ان کو یہ آپ کی لجled کے انہوں نے کہا کہ آل قاعدہ کے دہشت گرگوں کو آئی اصائلی ٹریننگ دی کہ عمران خان سے بھی پوچھیں اور شیخ شکیل سے بھی پوچھیں کہ کیا عمران خان نے نہیں کہا کہ آل قاعدہ کے دہشت گرگوں کو الزام ہے اپنے قومی اداروں کے خلاف اور ان کو پوری دنیا میں بدرام کرنے کی کیا یہ ایک مضموم کوشش نہیں ہے باقی ہے کہ دیکھیں جو میاں نواز شیب نے کہا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے وہ کیا بات ہے اصل بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے غلطیوں ہوئی ہیں ماضی میں شاستدانوں سے بھی ہوئی ہیں عدلیہ سے بھی ہوئی ہیں اور فوج سے بھی ہوئی ہیں اور سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور فیصلہ کر لینا چاہیے ون فرال کہ ہم نے وہ کردار ادا کر رہے جو آئین پاکستان نے ہمارے لئے متین کر رکھا ہے اور دوسری بات جو ہے دیکھیں فوج ہمارا ایک محبوب ادارہ ہے میں کئی بار گزارش کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے علاوہ دو ادارے ہیں جو مقدس اور موترم ہیں فوج اور عدلیہ لیکن فوج جو ہے صرف مقدس اور موترم نہیں بلکہ محبوب ادارہ ہے قوم کا قوم اس سے محبت کرتی ہے لیکن اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی کوشش ہے سینہ کی جائے کہ اس محبوب ادارے کو متنازع بنایا جائے اس کی غیر جانبداری کو متنازع مشکوق بنایا جائے ہر وہ شخص جو اس کی غیر جانبداری کو مشکوق کو متنازع بناتا ہے وہ جو ہے اس ادارے کا اور اس وطن کا خیرخہ نہیں ہے صحیح یقیناً جو ہمارے ادارے ہیں وہ متنازع نہ بنے کیونکہ وہ پورے قوم کے ادارے ہیں پورے ملک کے ادارے ہیں اور وہ پورے بائیس کے لوگوں کے ادارے ہیں وہ کسی چند افراد کے ادارے تو نہیں ہے چیما صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کیے میں نے نزد پتھان صاحبہ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ بھلا ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ اپوزیشن ان کے خلاف سازش کر رہی ہے نزد پتھان صاحبہ وہاں کے پروگرام میں بھلی کار وہاں کے چھوپیوں لگے خاص کرے وزیراعظم پاکستان کے چھوٹھوں لگے تو اپوزیشن ان کے خلاف سازشوں پہ کرے ہوا سازش بھی یا تا حکومت آئی فوجے وچ میں یا کہ تعلقاتا انہوں میں دار وچھن چاہے تھی پہنج جو مجھے خیال میں جہیں سیاست پڑی آئے جن کے خبر آئے سے پولٹک ساتھ ہی دیا ہے انہوں میں اپوزیشن جو ہمیشہ کردار یو ہی رہے ہوا ہے جو کوہنہ وقت آسان جو ملک میں اپوزیشن جو رول اچھے پہ ہو پولٹکل پارٹی جو پوزیشن ہو جائے انہوں میں اپوزیشن ہو جائے کوشش کردیا تو ہوں حکومت کے قرائے حکومت خلاف مانا پر پڑھنا کیا حکومت جو اگینسٹ ورک کیا تاکہ مانوں انہوں کھا چڑن نفرت کن آئے پو جو کوہ حکومت میں چھوٹا جگے اوہ حکومت میں دا تو انہوں جو اگینسٹ جو کا پوزیشن وہی لگی وین دی ہے سالن کا وٹ یہی شریف نار رہ چوں تو یہاں کھا نہیں گالکونے پر یہاں ایک ہی حساس شیئے آئے تو تاہاں اکڑے ایڑے اداری جو تنقید کے پیار پہنے ذاتی مفاد لائے پہنے چوری لوکان لائے پہنے جو پانکے جو تمام معصوم پیش کرے بے مانوں کے برو کرے جن جا جوان قربانی جن جا جوان سرادن تے پٹھائیں جن جا پاکستان سرادن جی پاکستان جی اندرنی حالتن کے نظر میں رکھی زندگی کے دعوت لگا ہے وہ تو کون اندرہ پٹھے جن جا لندن میں بیٹھائیں اچن پسند کون داکن جنازے میں پچھنے شرکت کون داکن ان کے پہنے زندگی ایڈی عزیز ہے بر یہی ساگی پاکستانی افواج ہے جی کا بٹھی آئے انہیں نوجوان بٹھائیں پنجاب جا نوجوان قربانی ان پیا تو انہیں کرے انہوں کے لیڈر اف دا اپوزیشن کے اپوزیشن کرن پیا انہوں کے نوجوان صاحب آماں کے یہ کیوں تو لگے تھا اپوزیشن سازش دی کرے اپوزیشن سازش دی کرے اپوزیشن سازش کیوں دی کرے اگر آن چوبیہ کلاک ادارے میں بیٹھی ہو جائیں کردار تے گالائیں دی ہو جائیں چوبیہ کلاک چنگی شہن تے تنقید کرنی ہو جائیں آخر کتے نے کتے تو محسوس تنون رہی چھا آسان جی جیلا سلواتو پر پڑھن آسان درود پر پڑھن آسان جی کامیابی جی دعاوں پر کرنا کچھ کونے اگر آن پر تو سمجھے میں اچھے تو سازش کرنے پر آن اچھا یہ کہ تنقید پہ تھے نسال شیمہ صاحب نوزت پتھان صاحبہ کہہ رہی ہے جو تنقید کر رہے ہیں اداروں کے اوپر خاص کر اپنی چوری چھپ آنے کے لیے جو تنقید کر رہے ہیں در اقیقت وہ سازش ہے دیکھیں گزارت یہ ہے کہ جو لوگ بھی جو مسلح فاج کے جو سرورا جب بھی انہوں نے اس ادارے کو شایست پیٹا تو ادارے سے وہ پوچھ کے لیے آتے نہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو سرورتوں پر قربانیاں دیتے ہیں آپ جب بھی آئے آپ کی جب بھی اکھوٹ آتی ہے جو قربانیاں دیتے ہیں بارڈرز پہ وہ ہمارے ہیرو ہیں دیکھیں وہ تو ان کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے اور یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو قربانیاں دیتے ہیں دہشت زرورتی کے خلاف یا جو محافظ ہیں ہماری جغرافی سردوں کے وہ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں ان سے پوچھ کے نہیں آتے مثل جل مشرف جب آیا تھا تو کیا اپنے ادارے سے پوچھ کے آیا تھا یا سردوں پر جو وہ حافظ ہیں ہمارے جو قربانیاں دیتے ہیں ان سے پوچھ کے آیا تھا حاصل میں یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے اس مقدس مہترم اور محبوب ادارے کو قصیبتے ہیں اور وہ یہ مہترم عنوزت صاحبہ سے کہیں کہ جب یہ بولتی ہیں تو ہم تو دیکھیں خموشی سنتے ہیں کی بات سننا چاہیے نہ مجھے لیکن ہم دیکھیں انتائی خموشی سنتے ہیں ان کی باتیں ان سے بھی کہیں یہ دیکھیں ان کی غلط بات یہ خموشی سنتے ہیں ہماری صحیح بات سننے کا نہیں آپ صحیح بات کریں نشان صاحب آپ میرے اور آپ کی ہمیشہ یہی بیٹھ رہتی ہے دیکھیں دارچ یہ ہے میں پھر یہ کہوں گا میں پھر یہ کہوں گا کہ اس ادارے کے ساتھ جو بھی اس کا خیرخہ ہے جو ہمارا مقدس مہترم اور محبوب ادارہ ہے وہ چاہے گا کہ یہ قومی ادارہ جو ہے اس کے بارے میں کبھی یہ امپریشن کریئٹ نہ ہو کہ یہ کسی اپنے آپ کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ڈریکٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں پوری قوم کا مہبوب ادارہ ہے اور اس کی غیر جانب داری کو محترم آمکہ محترار رکھنا غیر مترازے رکھنا یہ قومی مفاد میں ہے اور خود اس ادارے کی مفاد میں ہے جی نزر صاحب نسار چیماد صاحب چاہے پہ تکراری نہ بنایا ہے متنازہ نہ بنایا ہے ادارے کی یہ ادارے جی ساکھ لائے بہتر ہوں رہا ہے یہ ہو جہا ہے وہی پہنجو صاحب کا پرائم منسٹر ہے انہیں دل میں بھیلے راز ہوں دا جی اوٹ کھڑا تھا انہیں اوٹ میں یہی کریشیں دیا ہے تو پہنجی اندر رکھے تھوڑوں طاقتور بنائے ہو آئیں پہنجے پانکھے دو بردبار کے ہو جو تاہاں کے کم سے کم ادارہ تنکید نکنی پہ تاہاں پہنجی پانوزہ صاحبہ پانوزہ صاحبہ یہ کوئی سلسلوں شروع تھی یہ تو شیخ رشید کہہوا ہے ایک ملاقات تھی قومی مفادی ملاقات انہیں ملاقات کے اوپن کرنے انہیں کھاں پوجھ ہیں طریقے سامن بیانبازی پہ تھے وہ تو شیخ رشید تو کرے گی شیخ رشید صاحب جدے ہنن خاموش شیخ رشید صاحب سوری سپٹوبر تھی ملاقات تھی یا آگست پہ ملاقات تھی یا نہیں پیری ملاقات تھی جی روئیوں نے یا کو نئی گالکو نے کو نئی مکو نہ ملیا نہیں ہمیشہ ملندہ رہا پر جدے ہی ملاقات تو کرن کھا پو ایکسس وٹھن کھا پو فیور وٹھن کھا پو سپورٹ وٹھن کھا پو بھی وہ تہیم ادھا رہے بھی تقرید میں تنکی تھا کہو تزارہ کہنے کہ مانو کے خیت گالانو پونن تو بابا تاہا جن کا مددو وٹھو پی جن کے چوتا تسا کے بچائے ہوگنے مولا علیہ السلام جیتے احسان کے انہیں شرک نزر صاحبہ انتہی منظم اداروں آئے انہیں مختلف پی آر اوز ڈی ڈی آئی ایس پی آر اوز بہتر نہ ہوتا ان ملاقات اگر خبر بھی دیا نہیں تو انہیں ترجمان شیخ رشید متنازہ کرے کون متنازہ کون کہو جیتے تنکیز تین کرے رہے جہیں ادارے سے تنکیز میں 45 منٹس تاں اسپیچ گئی ہے انہیں ادارے سے رات تاں ڈینر ہوئی گئی ہے انہیں ادارے کھا تاں مددو وطیون انہیں ادارے کے تاں زمانتن میں تاں پنجبان کے رکھو پیا جہنے تاں جہیں ادارے کا ریلیف مٹھو پیا جہیں ادارے میں کھا تاں جائے ہو تھا تو انہیں سپورٹ کرے تاں جہیں جہیں تو انہیں ریسپیٹ گھرے تو آئی شیخ رشید صاحب میٹنگ میں ویٹھو دعا ہے میٹنگ میں ویٹھو دعا ہے جہیں جہیں پولٹیکل پرسند آئے تاں جہیں راز تنکیز پلیٹ فارم ٹھیک ہے نزر پتھان صاحب ڈاکٹر نصار شیما صاحب آپ ہمارے ساتھی رہی گا نظر نیتے ہک پارٹی سسٹم آنے جی کوشش کئی پی بنے جہیں مزہ مت کبھی آنے ہک پارٹی سسٹم چھا ہے چھو آنے جی کوشش کئی پی بنے انہاں پرہاں سائی سائی کھاں پوری ان موضوع تے گلائیں حضرت پروبہ میں ایک دفع بھی رہاں بھلیکار وقفے خاک بیسا گلائے رہے آسین تو وزیراعظم پاکستان یہ چھو آہے تو اپوڈیشن حکومت فوج کوشش کرے رہی آہے بے پاس احسن اکوال صاحب یہ دعویٰ کہی آہ تو حکومت ملک میں ون پارٹی سسٹم لاغو کرنے جی کوشش کرے رہی آہ ڈاکٹر نیسار چیمہ صاحب یہ پہلی مرتبہ نونلی کی جانب سے الزام چینہ موڈل کیا امرانی موڈل ہے ون پارٹی کیا ون مین شو ہے ون مین شو اور یہ مکمل فیلیر مکمل ناکام ہے جو کچھ انہوں نے ہر شعب ایک حشر کر دی ہے مائش کھمیت بیڑا گرک کر کے رکھ دی ہے ایک انستہ بستہ چمن جو اس کو اجار کے رکھ دی ہے آپ دیکھ لیں کوئی شو با اس میں کوئی زرا امپروومنٹ ہوئی ہو نئے انہوں ریکارڈ کی ہیں دیکھیں نا یہ بے بنیاد زمات کے ریکارڈ گرانی کی بہنگائی کے ریکارڈ یہ دیکھیں جو کمتے کھاں پہنچ گئی ہیں دیکھیں گیس کی پیٹرل کی ڈالل کھاں چلا گیا پوری اکانومی تباہ کی رہ گئی ہے یہ صاحب کے نام پہ بد ترین انتقام کے ریکارڈ دیکھیں یو ٹرن کے ریکارڈ اپنے وطن کو بدنام کرنے کے ریکارڈ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کے ریکارڈ تو انہوں نے تو بڑا گھر کر کے رکھ دی ہے نہ نہ ہے کہ یا اللہ کشمیر کو اضاد کر اور دوسری دعا یہ کہ یا اللہ اس پی ٹی کوئی فرض اتبار کرنے کے لئے تیار ہے جس وقت آپ تیار ہیں انہوں نے ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی جو دو سال میں چالیس لاکھ بنتی نہیں کتنی یہ دے چکے ہیں پانچ سال میں پچاس لاکھ گھر برانے تھے جو دو سال میں بیس لاکھ بنتے کتنے گھر یہ تو بلکل یہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں جھوٹے الزام اور یہ جھوٹے واضح اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کی قوم کی چیخے لکھوا کہ کہ رہے ہیں گھبرانہ نہیں ہے نسال چیمہ صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سندھ کے صوبائی وزیر نواب تیمور طالپور صاحب نے پیپلوس پارٹی کے رہنما بھی ہیں سبائی وزیر بھی ہیں ادارہ اگر ہمانگیا ہے ادارن میں یا تمام سٹھی گالہ ہے حکومت فوج جوڈیشری آج ایک اداران وہ نہ صرف ملکج بہتر ہو جمہوری بہتر ہو عوام بہتر ہو اپوزیشن کیا تکلیف چھوٹی تھے بکول عمران خان جی کوشش کرے فوج حکومت دار بجھڑی بسم اللہ روان رحیم بلکل بینے گال تیگری نہ تو کیا کوب پارٹی اپوزیشن جی ایڈی کاب کوشش کرے پی دار پر پاکستان جو نقصان پاکستان جی کاب ایڈی شہ کاب پارٹی سچی پارٹی نک خراب ملک جی اکانومی جو کرے شدی ادھارہ تباہ تھی برباد تھی ہیسٹری میں اتری ہائیسٹ انفلیشن کرے نوہی جی ہنہ انفلیشن تھی ہنن نکمی این کٹ پتلی حکومت جی کو ٹوئنٹی تھری ٹریلین جو خساروں ہو جی کو ٹیہن سالن میں مانن خساروں خساروں پہنچی ہنہیں جی 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 وقت گزردوں پہ جی اتروں گھڑوں ریکاوری کی ایسی چاہیوں تھا فوج حکومت ہکڑے پیج تے حجن پر اسی نہ تھا چاہیوں تا کتھ سیاسی انٹرفیرنس اچھے جی کو پاکستان آئین جی خلاف ہو جے سو انہیں انہیں گالن ساما جی آڈینس اسے پہی جی سور ماہنیر مانو مٹن پیا لائیف سیونگ جی پرائیسز کتھے پہنچی یون تا جی ادارن کی پی آئی جی ادارے کے پان برباد خراب کن تھا پان جی ادارے جی پان جی جو پان جی جو نیشنل لیٹر لکھو نیب کے تا مہربانی کرے مراد سعید جی کو ٹھیکا کیان ہنتے سو انہاں ٹھیکن کی بغیر کسی پیپر ورگ بغیر کے شجئے نیب پان کم کن کن تیار کو نہیں ان پر جی ادارو جی دنیا کے آہ سکروٹنائز کرے مینگنفائی بہمانے جی تراب اجتہیں حکن رمان آیا یا چاہے ہو پانجو پولیٹیکل ہو جن چاہے ہو بھلے جکوا سو ڈکٹیٹرز ہو جن پر ایڈی کرپشن کن پاکستان جی ہسٹری میں جی مرد کے پانچے سکر کے لائیف سیونگ ڈرکس جو تا انہ والے سا وزیر سائنگی تو ڈکھ تھے تو انہیں قسم جی احمق آنا گالیوں پرائیم منسٹر جی واطمہ نکرند تھوں مانن کے کھل تھی اچھے ادھ مسکین مانو روحن تھا وہ روحن تھا تو کتھا وٹنا جی درگس جی پرائیس تا ودھائید درگس وٹنا کی مسکین مانو زندگی ہو شاید پی ایم سا بچی پانجی سٹیٹمنٹ دنید بھئی نزلو آز اکام کرونا کاش کونہ تا بندن میں سٹ تھی نہیں دا ہا نے چاہے تو تمہا درگس جی جانی قیمت مات کی مانو ہی چاہین تھا مارہن گے مارے پوپیریشن گھٹ کن ان کا سوا بہت چاہتا کہیں جو احمق کی گاہ جو تا کہ چھ ریزن ملی سکے تھو تا درگز مانگا گیا تا غریب ان کے نہ ملی سکن سمجھ سوچ کھا بارہ مگر سمجھ توجہے بی ایم صاحب چھ سوچے گلہ ان تھا کیر ایڈوائزر ان کیر ایڈی باربادی تھی پر ان تمام تر صورت علم سان دی سندھ اپوزیشن کتھ آئے اپوزیشن آخر حکومت کے ٹف ٹائم چھونا پی درگز جو ایڈو دواؤن جو ایڈو سنگین مسئلو آئے یقینا جو آوان چاہی گریب مانو مسکین وٹھی نہ سکن تو تنہیں موت اپوزیشن کتھ آئے آخر اپوزیشن عوامی مسئلن تے خاموش چھو آئے جی کہ ڈرگز جی گالن جی پرائیس جی گالا جی انفلیشن جی گالا مانو سنگ حکومت جو پر شاید دیف این دم تھی ویا وفا کی سرکار جو نہ بدی سکے تھی نہ سمجھ سگے تھی زاری گالا جی سمجھ گالا ایکشن دو تھی دو کون کنک جی پرائیس کتھ پرائیس پرائیس چھا ہوئی چالی روپے کھنڈ جی کمت کتھ پرائیس تھی خبر نائے ملک خسار 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 بن سال یا سال سال سرکار ملازمن پگھار انجا تمام سٹھی گالا ہے نواب صاحب آپ پارٹ بہتر نہ ہو تو وہاں عوامی مسئلن تھی اعتجاج ریکارڈ کرائے ہو یا معامل آنون تھی اعتجاج ریکارڈ کرائے دلکل اسا ہر فورم تھی ہر گال کھندا آئند 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 ایوانان تھی پہنچے آسا کے ووٹ ہی نے دکھرے دن آئند 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 تو ان کے نکرن کھپ دوپر جی کرٹیسائز کہو تھیں تو کوئی نہیں گال نہ ہے سجی دنیا میں ہوتے تو اس وقت ٹرمپ کے جی کو امریکن پریزیڈنٹ آ ان کے مانو چھا چھا کمنٹ سنجھے موتے چند تھا کیڑا کیڑا الفاظ اسمیل میں ہونے استعمال کرن تھا تو ان کے کوئی اشیو نہ تو تھے تو جے کوئی لیڈر کہتے کو کمنٹ کرے پہ ہو تو انہیں میں ماں کو ماں کوئی ولی گال نہ تو سمجھا سب پاکستانی ہے اصل پاکستانی ہے امران خان پاکستانی نہ ہے امران خان ادھکا ودیک انگریزہ سو اسات ایڈے کے الزام ہنکا پیری ہو پانچی گریبان میں جسن تا سٹیٹمنٹس جسو نواز شریف تویچارے کجن چاہوا جے کے پوئے پانچے دور میں جے کے قسم جی گالیوں امران خان کندو پرائیم منسٹر تھنکا پیری آئیں روگو لوکل میڈیا تے نا سی این این تے بی بی سی تے انٹرویوز بدو چھا گالیوں پاک فوج جا کہیں پہ مکہ شرم تھی ہے کہ ا☆ سمجھے مانو کھوڑی پی ایم ٹھائیوہرہ شای ہوا تہاں انھنے یہ ٹون انھنے میں یہ الزام ہاہ اسین پاک فوج جا مٹا وہ تھوڑو کڑی پڑھی دسے تا سی اچی دا نواز شریف دکار شئی آپ کیایا ہے ایک گاری نہیں کھئی تھا اس ٹھیک ہےوری mijہر بانین اماپتہ مور ٹھالکور صاحب نوزت پتحان ساہب ڈاکٹر نصار چیما صاحب نظری پروگرام میں بھی راضی تھے لطیف یونیسٹری جو یہ حال آئے تو اتے کرپشن جی ورچڑن جی باد ہان ملازمہ نہیں ہے کہ پینشن ہولڈر آئے انہیں کھے پگھارو ڈینڈی بھی سگ نہ تھی رکھے تازو ہی نو کیس آئے و آئے میران یونیسٹری خیرپور کے پاس جیتے چھٹری کروڑ روپیان جی کرپشن جو کیس آمو آئے و آئے جا چھلے تھی مجموعی طورتیں سندھی ہوئے کہ درسگاہوں آئے انہوں میں کرپشن چھو ہوئی کڑا سبب آئے جو ہان درسگاہوں تعلیمی میار کے بہتر بنانے جی بدرہ ہان وہ کرپشن دوڑ میں لگی ہوئی ہوئی ہان انہوں نے معلوم کندہ سو تینے اندر جی کہانی کیڑی آئے یہ کا کرپشن جی غزب کہانی آئے معلوم کندہ سو انہوں کے پروگرام میں جوائن کروا ہے ٹائم نیوز جی حیدر آباد جی بیرو چیف فیض خوصو صاحب فیض خوصو صاحب السلام علیکم علیکم السلام علیکم فیض صاحب سبکھا پیناتی بودھا ہے جو تاجیہ کا پہنجی اخبار میں ایک خبر لگی آئے تا میران یونیورسٹری جو خیرپور کیمپس آئے انہوں میں کروڑ کروڑیں روپین جی کرپشن تھی آئے یعنی اندر جی کہانی چھا ہے اسے تا میران یونیورسٹری جو خیرپور کیمپس دیکھا ہے انہوں میں اپتدائی طورت پنجی کروڑ روپین جی گھپلن جو انکشاف تھے ہو انہوں نے گھپلن جی انکشاف کا پوئی اس میران یونیورسٹری جی انتظامیاں خط لکھیوں سے کٹی بورڈز انہوں سے یونیورسٹری بورڈز کے انہوں نے انٹی کرپشن کھاتے کھے چاہے ہو تا انہوں نے معاملے جی جانچ کئے ہو ہاں نے یہ معاملو ودھی چھٹری کروڑ روپین کھا ودھی بھی ہو آئے آئیں ان میں انکشاف چاہے ہیں اساں جی سامو جی شہیوں اساں جی سامو آئے ہیں ان میں انہوں نے جی کہا ہے اندر جی کہانی پانڈ ڈسند آسی تو انتظامیاں جی ملوث ہو جن کا سب آئے ممکن نہ ہے تو کوئی ہکڑو مانو جی کوئے ہو کرپشن کرے سکے اپتدائی طورتے جی کوئی ایڈیشنل ڈائریکٹر فنانس ہوئے ہو وقاس علی چنہ انہوں نے یہ الزام لگو ہوتا ہے انہوں نے یہ پیسہ جی کہا ہے ان خرد برد کیا ہے نہیں بعد میں انٹرکرپشن کھا تو کراچین جی جانچ کرے رہے ہو آئے ہیں ان میں یہ گال سامو آئی آئے ہیں تو یہ انتظامیاں جی مرضی کا سوائے ڈائریکٹ ڈی ایف یا وائی سانسلر جی مرضی کا سوائے یا انہوں نے جی آشیروات کا سوائے یا انہوں نے جی علم کا سوائے یا کرپشن جی کہا ہے وہ ممکن نہ ہے ڈائریکٹ ڈی ایف یا پنج پوائنٹ ست ملین جی گا ہے وہ ٹرانضیشن کیا ہے ان میں اسے ہک سو میں ملین جی ٹرانضیشن آئے ایک سو میں دل میں ایک سوگ گئی ملین جی صکر کردہ ہے سکھر جی کا خیرپور جی کا بین کا ہے انہم جے بین اکاؤنٹن ماں پیسہ ویاہن انٹی کرپشن کھا تو کراچین جی جانچ کرے رہے وہ آئے آئیں آئیں ڈائریکٹر فنانس وائی شانسلر پرو وائی شانسلر آئیں جے کو ایڈیشنل ڈائریکٹر فنانس وقا سلی چنا انہم جا بیان کلمبان کیا ویاہن انہم کے چاہے بہت ہوں پہنچے ملکیتن بابت مجھے کو آئے تفصیل جن تجیہ آنا اسا انہوں نے کے ویٹ کرے سکوں اسیس کرے سکوں تہہی کرپشن جی کا ہے وہاں کی تھی کہ جے آشیر وات جی آئیں آئیں کدہ کرے ہیں یا کرپشن تھی آئے ٹھیک ہے جی 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 فیح صاحب آسانی سنو تھا پیا تے یہ کرپشن جا الزام تے لگن تھا پیا سندھو یونیسٹی تے وائی شانسلر تے بھی سندھو وائی شانسلر رہا انہوں نے تے بھی کرونے اربی 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 اینجابل کے ایلزام لگا لٹیف یونیسٹی تے پی ایلزام لگا ہاں نے یہ کہ کیسے حلن تھا پیا ایدارہ آنہ جی جاچ بھی کن تھا پیا اوہی بودائیو تھا ایدارہ اگ بھرائی کی تریدہ کن یا یہ صرف ایلزام ایلزام تائیں مدودہ نہیں آئے نمی کا اگ بھرائی بھی تھی پائی کو گرفتاری بھی تھی ہونے نو تتا ہے جی کریں آسان چاہی مو جو پہنجو پرسنل اوپینین جن جن جانا نا چاہے ہوتاں تا مق biblical چوندی رادو افسوس تھے تو تہ آسان جی جی کا پرائیمری تعلیم ہوئی ان کے طباہ کہے ہوئے ہو آسان جی جی کا سیکنڈری تعلیم ہوئی ان کے طباہ کہے ہوئے ہو آسان جی جی کا کالجی تعلیم ہوا ہے ان کے طباہ کہے ہوئے ہو انھان جو انفراسٹریکچر توانبیس ہو اسکول ان جو کالج ان جو هائر سیکنڈی سکول زائین ان جو لطف تکلیف واری صورتحال ماں گزرنو پاوندو تو آسان جی کا سعليم آہے ہوا بنیادی طور تکین ختم کئی ہوئی ہے وہ پرائیوٹ اسکولنس میں مانن جو چوکرن جو والدین جو شاگردین جو رجحان ودیو آئیں مانن پرائیوٹ اسکولز ماں پرائیوٹ کالجز ماں تعلیم پڑھن جی کو آہے آخری آسان جی ہو پاہنی یونیورسٹی ہوئی یونیورسٹی ان کے باہت جانی بانی جی کو آہے وہ ہتھ وقتی تباہ کے ہوئے ہوئے ہیں کرپشن جو وار چاڑے ہوئے 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 تجیہیں یہی جی کے یونیورسٹی ہوئے ہیں وہ تباہ تھے ہیں نایسن جو مانو جی کہیں انہوں میں تعلیم پر آئے نہ سکن ان جو ہی جی کو کارن آہے تھا ہے جی کو اجنیت آئی تماک ہے کتے بہے کہیں بڑے مانگر مشتے جی کو آہے ہتھ پاوندے نظر نہ آئے ہوئے انہوں نے مانو جی خلاف کیس داکل تھی و جن تھا جانچ تھی تھی مختلف یونیورسٹی ہیں جاتا ہاں مثال بدنائن انہوں نے جی خلاف جانچ بھی تھی تھی سب کچھ تھی تو پر جی کا انہوں کے درفت میں آن ان گر جے کانون جو کٹڑے میں بھی آن ان گر جے وہ جو کو رواجہ ہے وہ اجنیت آئی آسامت نپی ہوا ہے انجیست آئی یہ مانو کانون جو کٹڑے میں نہیں دا تیست آئی یونیورسٹی ہوئی بہا تعلیمی دارہ پچین سکتا ہے جو تھا وہاں سمجھو تھا وہاں پیرنیئے کھاں بلکہ جڑیں کھاں وہاں صحافت میں آیا ہو تو وہاں جی تمام گیری نظر آئے خاص کرے کرپشن جا معاملہ تھے ہیں پہ مختلف ادارہ میں تھے ہیں پہ مختلف پارٹن میں تھے تھا پہ وہاں نے تو ریپورٹ بھی کندھا رہے آئے ہو وہاں سمجھو پہ آتا ہے یہ ایک کرپشن تھے تھی بھائی انہیں خاص کرے تعلیم ادارہ میں یا صرف اتا انہیں جی گٹھ جوڑ صرف انہیں ادارہ خاص مانتہ امدود آئے یا انہیں جا کہ خاص چین آئے ایک لی کڑی آئے یہ کہا ہے کرپشن جا کہ پیسان پونہ جی ورچے یہ کہا ہے وہاں انہیں چین ذریعے تھے تھی بھائی ایک لائن کٹ گئی ہے فیسا موجھو آواز ہاں ہاں تین ہے چھپ ہوں ابنا directing ناظرین اس نے جا کہا ہے ہرا آپ تو ہی کتا فور بھی ہر منکت تھی وہاں اور ثورت غصے صاحب تھا یہاں کو ایک اس نے ہاں ٹائم ٹائم نیوز ہیدھر آباد جس بے روچیف آہے وہ مسلسل ریپورٹ کون دو رہے آہے ٹھو واہ کرپشن جا ہوئے ریپورٹنگ ورس اندھی یونینسٹی جی ہو جے محران یونیورسٹی خیرپور کیمپس یا لطیف یونیورسٹی کرپشن ہے خاص کر رہے ہیں ان طرح جیسے تمام غیری نظر رہی آئے ہنوکت بھی اسان پروگرام میں نہیں تھے گلہ میں پہ آتا ہے کہ خیرپور محران یونیورسٹی جو کیمپس آئے انہ میں چھتری کروڑ پہن جو چھتری کروڑ پہن جو کرپشن جو کیس سامو آئے و آئے ہیں انہوں نے جا چھلے تھی پہی انہوں نے پہنے سندھ یونیورسٹی جو کوئر گون وائس چانسلہ رو انہوں نے کروڑیں روپین جا الزام لگا جیسا جو رابطو ایک دفع بیر بحال تھی آئے فیض خوصے صاحب صاحب مجھو سوال ہی ہوئے تو یہ کا کرپشن تھے تھی بھائی سمجھو پہا تھا یا کرپشن صرف انہوں ادارن جے مانتا ہی مدود آئے یا ہے کہ چین آئے جے میں یہ پیسن جی ورچ پہ تھے یا یہ کڑی آئے ہی ٹھاں کھاں سمجھو پہنچو حصو ملے تو پیو سب وہ نمہ فیضی آب تھے انتا بیا سو اصد تھا ہی لنڈے پیبانے جی کرپشن داریکٹر فنانس جی ستا تھا ہی تھی سگے دی ایڈیشنل داریکٹر فنانس جی ستا تھا ہی تھی سگے دی آزار این لکھن جی گال پر جنہ تاں کی روڑن جی گال میں کرپشن جی گال میں جکرائیں دو تے ایو ممکن ہی کون ہے تے وائس چانسلر کے انجی خبر نہ ہو جے سیکرٹی بورڈز آئین یونیورسٹیز کے انجی خبر نہ ہو جے آئین انہ کا ممت ہے جکے با مانو مٹھا ہے ان انچین میں انہوں کے خبر نہ ہو جے ممکن ہی کونے کو تے اونن جی امبریلا جے ہیٹھے کروڑا رو پر دی کرپشن تھی دی ہو جے مانو پیسہ کڑن دا ہو جانے ٹرانزیشن تھی دی ہو جے آئین انہوں کے خبر نہ ہو جے وہ معصوم بن جی چمن پر پا شعور کو زی شعور مانو انگال کے تسلیم کرے ہی نہ تو سکے تہی جی کا کرپشن آئے وہ آشیر واد کا سوائی تھی دی ہو جے وڑی وڑی مہربانی فیض عمد کونس صاحب اساں کے وقت رہے ہیں جی ناظرین ناما فیض کونس صاحب جو ترجو بودھو تہیے کا کرپشن آئے جی بیانے داران میں ہاں نا مافیاں اچھی وائیوں وانا سانے ٹوشن تکھنڈ جے بہران اچھے جے بہران آئیں دواؤں جے بہران تے ایک مافیا آئے ہاں اوہا یونیورسٹرین جامعیات میں ایک کرپشن بھی تھے انہوں میں بھی اکڑی مافیاں ویٹھی آئے جنکہ گٹھ جوڑ آئے جنکہ ہیٹھاں ہاں وٹھی متھیت آئیں اکڑو سلسلو آئے جنکہ ایک کرپشن جا پیسہ آتھی انتہا پی آئیں پون جی ویرچ جک آئے وہ آتھے تھی بھائی انتہا پی آئے کے پروگرام جب وقت پین جی پوڑی آئے نہیں تھے پا تو سلسلو آمداز ریٹ کے لیدہ اجازت اللہ باہی